یوسف رضا گلانی کی کراچی میں وفا کی انٹی کرپشن کورٹ میں پیشی سابق وزیراعظم کی چھے مقدمات میں زمانت منظور عاصف علی زرداری نے وزیراعلا سن سید قائم علی شاہ کو آج دبائی بلا لیا ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری اور سن کی سیاسی صورتحال پر بات پوگی پیپلز پارٹی کے رہنوہ قاسم زیا لاہور کی اعتصاب عدالت میں پیش اعتزاز احسن کہتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے 65 کی جنگ میں آزاد فضاؤں کا دفاع کرنے والے شاہینوں کو قوم اور دنیا نیوز کا سلام یوم فضائیہ پر کراچی میں فیصل ائر بیس پر تقریب ائر چیپ سحیل آمان کہتے ہیں 7 ستمبر پر شاہینوں نے قربانی کی لا زوال داستانے رقم کی آپریشن زربیہ سے ریاست کرٹ کائم پاک فوج روایتی غیر روایتی سرد اور گرم ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار آرمی چیپ جنرل راہیل شریف کہتے ہیں کشمیر کے بغیر برے صغیر کی تقسیم کا ایجنڈا نامکمل ہے کراچی میں ڈیری فارمرز کی منمانی دودھ دس روپے فی لیٹر اور دہی بیس روپے فی کلو مہنگا کار روای شروع کر دی دکانداروں کو جرمانے کر رہے ہیں کمیشنر شرپ صدیقی کی دنیا نیوز سے گفتگو لاہور میں ڈیرھ سو کلو گرام مزیر سہت گوشت پکڑا گیا دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا بجلی کے بلوں پر سرچارچ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نمات کے لیے منظور کر لی وپاکی حکومت وزارت پانیوں بجلی اور نیپرا کو نوٹسز جاری 28 شتمبر کو وضاحت طلب اور وولٹا سائیکل ریس کا پندرمہ مرحلہ سپین کے روڈ ریس اولیور نے جیت لیا اٹلی کے سائیکلسٹ کی مجموعی برتری برکرا